اسلام علیکم ناظرین پروگرام تعلیم اور دنیا میں میں ہوں آپ کی میزبان مریم خان ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے آن لین ایڈوکیشن کے حوالے سے اس کے کیا پروگرام ہوں گے اور کیا کونز ہوں گے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ افیکٹیو اور لانگ ٹم تک رہنے والا سلسلہ ہوگا جو پینڈائمی ختم ہونے کے بعد بھی اس کو رائج رکھا جائے گا یا اس کو ختم کر دیا جائے گا یا اگر یہ سسٹم صحیح طریقے سے نہ چل پایا تو ہم یہ بات کریں گے کہ ہمیں اگلا لاحے عمل کیا بنانا چاہیے اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایسا راجہ عمر کو جو کہ ماہر تعلیم ہیں ان سے ان کی رائے جانتے ہیں اسلام علیکم سر جی باریکم اسلام سر اب کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اللہ کا کرم جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سر میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آن لین ایڈکیشن میں حوالے سے اگر ہم بات کریں آپ کے بتائیں کہ پاکستان میں آن لین ایڈکیشن کو آپ کتنا سکسیسفل دیکھتے ہیں جی یقینا جیسا کہ کوبیٹ سیٹویشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہم نے بہت سے پروپلم سپیس کیا اور اس میں جو ہے وہ علیم کے شعبے میں بھی ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہم نے جو ہے دیکھا کہ ہمارے سکولز میں ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن اس کا میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بلسنگ ضرور ہوتی ہے تو یہ جو تھا جو کوبیٹ تھا یہ بلسنگ انڈسگائز تھا پاکستانی ایڈکیشن سسٹم کہ اس میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے سسٹم کے اندر انٹر ہوئی اور جو ہے وہ سکولز نے بہت جلدی سے ایڈاپٹ کیا اس کو اور گوگل میٹ اور جو مایکروسافٹ ٹیم ہے یا زوم ہے ان کے اوپر انہوں نے آن لینڈ کلاسز کا جو ہے وہ آغاز کیا جس کی وجہ سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بوم آیا پاکستان کی اس میں ایڈکیشن میں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کرے کہ جلد از جلد ہمارا اس کووڈ سے جو ہے وہ ہمیں نجات مل جائے تو یقیناً اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ فیس ٹو فیس ایڈکیشن کے اندر بھی بہت ہی افیکٹیوڈی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہمارے جو بچے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی لرننگ ایبیلیٹیز کو بہت اچھی طرح سے پالش کرنے میں ہمیں مدد ملے گی ٹیکنالوجی کے استعمال سے جی سر یہ بھی بتائے گا کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دیولپنگ کانٹریز میں انکلوڈ ہوتا ہے تو جیسے ہی پینڈیمک آیا کرونا کا تو کیا پاکستان میں اتنی اڈاپٹابیلیٹی تھی کہ وہ سڈنلی جو ہے وہ آن لین ایڈکیشن کا جو ہے وہ سٹارٹپ لے سکے ایڈکیشن کے حوالے سے جی ہمیں کچھ پرابلم سپیس کرنے پڑے ہیں ویری سپیشٹی اگر ہم جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز جو ہے ہمارے ان کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں کیونکہ ہمارے ہاں ایڈکیشنل بجٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ پراپر لکرائزیشن کے بھی بہت سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سے ایسے ایشوز پیس کرنے پڑے ہیں کہ گورنمنٹ سکولز کے اندر نہ تو جو ہے وہ انٹرنٹ کی فیسلیٹی تھی نہ جو ہے وہ اس طرح سے پورا ایکپیپمنٹ تھا گیجٹس تھے اور دوسری بات ہے کہ ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ایسے مطمئبل گرانوں سے نہیں آتے وہ بچائے جو ہے وہ ایسی فیملی سے آتے ہیں جو زیادہ فائننسلی سٹرانگ نہیں ہوتی ہیں وہ فیملی تو جس کی وجہ سے وہ پرابلم سپیس کرتے ہیں اور وہ یہ گیجٹس ورہاں نہیں خرید سکتے سیل فونز یا ٹیبلٹس یا پی سیز ورہاں نہیں لے سکتے تو گورنمنٹ سکٹر کے اوپر ہم نے بہت سے دیکھے ایک مسائل لیکن پرائیوٹ سکٹر میں ہم نے دیکھا کیونکہ پرائیوٹ سکٹر میں جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ پرائیوٹ سکولز یا کولیز یا انویسٹی سکولز کے بہت بڑی انویسمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ ان کی جو سوڈنٹ سپرنگ تھا فال کرے جس کی وجہ سے انہوں نے فوراں سے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا فردہ انویسمنٹ کی اور اس کی بیس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے اس کو تھوڑا سا بیلڈ اپ کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہے جی سر یہ بتائے گا کہ جن ڈیس میں بچے سکولز نہیں جا پاتے ہیں ان ڈیس میں بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کا سلسلہ جو ہے اس کو کس طرح سے سکولز والوں کی طرف سے ریسپونڈ کیا جاتا ہے کیسے اس کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے یہ بتائیے گا جی مریم میں نے جو سٹڈی کیا ہے ڈیفرنٹ سکولز کے اندر تو انہوں نے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ گروپ اے اور گروپ بی جو ہے وہ سکولز میں اپنے بچوں کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو جیسے میں آپ کو ایکزمپل دوں فرزمپل منڈے والے دن اگرے گروپ اے آ رہا ہے اور گروپ بی جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو جو تیچر تو سٹول کے اندر موجود ہے یعنی میں اپنی گروپ اے کی کلاس تو جو ہے وہ فیس ٹو فیس لوں گا بچوں کو کلاس میں پڑھاؤں گا لیکن میرے ٹائم ٹیبل کے اندر اس طرح سے ایڈیسمنٹ کر دی گئی ہے میں ڈیفرنٹ ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں جن سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ان کا وہ پھر اسی دن جو ان کا کوئی فری پیرڈ ہے اگر ٹیچرز کا تو وہ انہوں نے آن لائن ایک لنک پیج دیا ہے بچوں کو اور وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہی چیز جو پندرہ بچوں نے سکول میں فیس ٹو فیس پڑھی ہے وہی چیز ٹیچر نے جو ہے وہ اسی دن کے اندر اندر آن لائن بچوں کی کلاس لے کے وہ چیز ان کو پڑھا دیئے اس طرح سے ان کی پڑھائی کا کم سے کم نقصان کرنے کی کوشش کیئے تاکہ بچے ہر وقت جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں اگر گروپ اے سکول میں پڑھ رہا ہے تو گروپ بی کو وہی لیسن آن لائن دے گیا گیا ہے تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکے یہ بلکل صحیح سر یہ بھی بتائے گا کہ آن لائن پریکٹیکلی کام کروایا جاتا تھا تو اس طرح اگر ہم آن لائن ایڈکیشن پر بات کریں تو اتنے سارے کورس کو کیسے انٹیگریٹ کریں گے آپ آن لائن سسٹم کے تھو جی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آج کل کہ ہماری نوجوان نسل ہے خاص طرح بچے جو یہ اس حد تک جو ہے وہ تیکنالوجی بیسٹ آلیڈی ہو چکے ہیں کہ آل موسٹ ہر بچے کے پاس جو ہے نا وہ سیل فون اور ٹیبز آلیڈی گھروں کے اندر موجود ہیں اگر نہیں ہے تو ایون بچے جو ہے نا وہ اپنے پلی سٹیشن یا ایکس باکس یہ اوپر گیمز پر کھیل کی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ہو چکے ہیں اور ساتھی ساتھ گھروں میں پی سیز ہر گئے ہیں تو میرا ساتھی خیال ہے کہ ہمارے بیٹے جو ہے وہ آج کل ہم سے زیادہ شارف ہیں ٹیکنالوجی کے والے سے اور وہ آلیڈی یہ ساری چیزیں بہت عطق جانتے ہیں دوسری بات ہے کہ جو ہے وہ ڈیپنٹ سکولز کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اور بچوں کی پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے آن لائن اورینٹیشن سیشنز رکھے ہیں تاکہ بچوں کو بچوں کے والدین کو سمجھا جا سکتے کہ انہوں نے آن لائن لرنگ کے جتنے بھی سوفپیرز ہیں جتنے بھی اپٹیکیشنز ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کرنے ہیں اگر لیپٹاپ استعمال کرنا ہے تو کیسے کیسے اپٹیکیشنز استعمال ہوں گی اگر سیل فون یا ٹیبلٹ استعمال کریں پھر ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو منیج کیا گیا کہ پیرنٹس کو بھی اورینٹیشن دے گئی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو گارڈلنٹ دے سکیں کہ انہوں نے کس طرح سے use کرنا ہے ان ٹیپس کو سر یہ بھی بتائے گا کہ آن لائنگ سسٹم میں جو ہے ایڈکیشن کے دوران ٹیچرز کو ایک دم سے جو ہے وہ موڈ چینج ہو گیا آن لائن سسٹم ہو گیا تو کیا ان کے لئے آئے ہیں ان کے لئے بھی کوئی ٹریننگ سیشن رکھے گئے ہیں ٹیچرز کے لئے جی جی اس سے میں نے کہا کہ جو فلاوز آئے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ گورنمنٹ سسٹم میں ہی آئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اتنا ابراپٹی یہ چودہ مارچ دوزہ ویسٹم میں کر رہا ہوں جب پاکستان میں جو ہے وہ لاکڈاؤن جو ہے وہ کیا گیا پہلی دفعہ اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے گورنمنٹ سکول میں بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمس پیس کی ہیں ٹیچرز کیونکہ جیسے میں نے کہا فنڈز اور بیجٹ کی جو ہے وہ کمی کی وجہ سے جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ آرڈی جو ہے ٹیکنالوڈی بیسٹ بالکل نہیں تھے اور وہاں کے ٹیچرز جو ہے وہ آرڈی جو ہے ٹیکنالوڈی سے خاصا جو آپ کہہ سکتا ہے کہ دور تھے تو ان میں تو پرابلم ہوئے لیکن اگین پرابلمس پیس کی بات کروں تو انہوں نے جو ہے وہ فورم سے ورکشاپ سکنڈرٹ کرا کے اگلے دو تین ہفتوں کے دوران ہی ٹیچرز کو تمام جتنی جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں تھیں ان سے جو ہے وہ مطارف کرایا اور استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا سر ہم آن لائن سسٹم میں ایک انڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں بچوں کے لیے تو یہ کس طرح سے بات کی جائے کہ بچوں کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں بچے کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے جو ہے میری رسپونس نہیں سمٹا مل پاتا کوششن کے آنسر نہیں مل پاتے آن لائن کلاس میں تو یہ آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں مریم ایشو تو یقینا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نیٹ کنیکٹیوٹی کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گھروں کے نیٹ اور دیکھیں ایک دم سے پورے پاکستان میں ہمارے ہاں نیٹ کے اوپر اتنا بڑا برڈن آ گیا ہے اس ایشو کی وجہ سے کہ زہری بات ہے پاکستان میں جیسے آپ نے کہا تھا کہ دیویلپنگ کنٹری ہے تو ہمارے ہاں جو انفرمیشن ٹیکنالوٹی ہے جو آئیٹی کی انڈسٹری ہے وہ بھی ایسا چیز نہیں ڈیویلپ نہیں تھی کہ ایون جو ہے وہ اب جیسے دیکھا کہ کچھ انڈسٹری سوئنٹس نے بڑا پرس بھی کیا تھا اس معاملے میں کہ جناب ان کے علاقوں میں جہاں سے بلاون کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ فور جی کی جو ہے وہ فیسلیٹی اویلیبل نہیں ہے ٹو جی اور تھری جی وہاں پر نیٹ چلتا ہے جس کی وجہ سے ان کو لیکچرز میں بہت زیادہ پرابلم آئے ہیں تو یقینا یہ پرابلم سوٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں سٹیٹ بیسٹ پرابلم ہیں یہ تو پرائم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن یقینا جو ہے وہ سٹوڈنٹس نے بھی سفر کیا ہے اور اس میں ٹی شرز نے بھی بہت زیادہ سفر کیا ہے لوگوں کو بچوں کو بات سمجھانے میں ان کے کنسپٹ سیر کرنے میں اور بہت زیادہ پرابلم آئے ہیں اور موسی جب یہ سارے پرابلم آتے ہیں جو بچے ہیں وہ تو بچے ہیں وہ تو آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ لیوریج لیں گے اس چیز کی کہ جی نیٹ نہیں چل رہا جی وہ تو خوش ہو جائیں گے چلیں جی آر ٹی شر کی کلاس نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹیچر کا نیٹ نہیں چل رہا یا ان کا اپنا نیٹ نہیں چل رہا تو یہ سارے کے سارے پرابلم رہیں گے اور ویڈی پیسٹک اپ سائم یہ سوڈین گریجولی ہی جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں اگر ان کے اوپر فوکس کیا جائے ان کے اوپر سٹیٹ لیول کے اوپر انویسمنٹس کرائی جائیں پیوٹ انویسمنٹس لے کے آئی جائے اور خاص طور پر ایڈیوکیشنل انویسمنٹس لے کے آئے تاکہ کول کالوجیز میں اور انویسمنٹس میں اس لیول کا اچھا آئی ٹی سسٹم ایڈاپٹ کیا جائے سرور اس طرح کے لگائے جائیں کہ وہ ساری کے ساری ایڈیوکیشنل نیٹ کو پورا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں جی صحیح کہا جی صحیح یہ بھی بتائے گا کہ ساری صورتحال کے پیشے نظر اگر ہم بات کریں بچوں کی critical thinking کو ensure کرنے کی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں critically اتنا ہی اچھا صحیح جو ان کی brain draining ہو رہی ہے وہ صحیح سے سوچ پا رہے ہیں کچھ چیزوں کو practice کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیسے ہی sure کیا جائے گا جب online classes لے جائیں گی جی مریم ایک اور اس کا positive side ہم دیکھتے ہیں ساری online learning تو اس میں ہم study کرتے ہیں کہ اس پہلے چونکہ classroom کے اندر جو face to face جو ہے وہ ہم اس طرح سے technology کو use نہیں کر رہے تھے ایمین ہم جب اپنا کوئی topic اگر پڑا رہے تھے تو اس سے related ہم کسی قسم کے کوئی جو online resources ہیں وہ استعمال نہیں کر رہے تھے ایمین کوئی ویڈیوز کوئی clips کوئی اس قسم کی چیزیں جو کہ جو بہت زیادہ interactive ہوتی ہیں اور جو ہے وہ کوئی animations کوئی flow diagrams اس قسم کی چیزیں کلاسروم میں بہت کم استعمال ہو رہی تھیں لیکن اب یہ ہوا کہ جب online کی طرف ہم گئے ہیں تو online lessons کے دوران ہم نے ان ساری کی ساری جو resources ہیں ان کو explore کیا ان کو find out کیا ہر lessons سے related ہم نے جیا وہ اس کو چیزوں کو دیکھا ان کو اپنے پاس resources کا ایک پورا سمجھنے کے resource bank بنایا اور اس کو پھر جب ہم اب deliver کرتے ہیں اپنے lectures اس کے اندر university کے اندر اور even schools کے اندر بھی تو ان resources کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ زیادہ better جو ہے وہ اپنے lessons کو deliver کر رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس اب ہمارے پاس پہلے ہیں انٹرنیٹ پہنڈی تکنالوجی تو یہ ایک بہت پڑا plus point آیا ہے اور اب وہ resources جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اللہ سہر کرے کہ جب college سے ہم مجات حاصل کر لیں گے تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ ان resources کو بھی بھی awak Lip Cheering فلکتن بھی کھنے کے انہوں něب autism انٹرنیٹ کی خیلیٹ بھی آپ چیز ہوتے ہیں کے انٹرنیٹ کی خیلیٹی ہے سہر اسے آپ دے تھے لیسکار کو ולیق بنیادی کیونٹرین کچ poor ابھی ہم دوسری طرف ان بچوں کے بارے میں بات کریں گے جو ڈیسیبل ہیں جن کے اندر ڈیسیبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے آن لین اڈیوکیشن میں کیس طرح سے اپنا کردار ادا کیا جا سکتا ہے یہ بتائیے گا سر یہ بہت ہی خوبصورت پویسن ہے آپ کا بہت اچھا پویسن ہے کہ اس کیلئے بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو گورنمنٹ کی ویلپر اوگنزیشن ہیں جو کے خاص طور پر جو ہے وہ جو چائلڈ ڈیسیبلٹی اوگنزیشن ہیں ان کے اوپر جو کام کر رہے ہیں کیا وہ کیا انہوں نے اس کچھنے ڈیڑھ پونے دو سال کے عرصے میں جب سے کوویڈ آیا کیا انہوں نے کوئی ایسی ساکویئر کوئی ایسی ایسی ایپکیشنز یا وہ انہوں نے بنائی ہیں یا بنوائی ہیں یا گورنمنٹ کے جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ساکویر کی ٹیکنالوجی ہے ہم بہت زیادہ ساکویر اس پر بنا کے دنیا کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اچھا خاصہ ہمارے ہمارے سپیشل چلڈرن ہیں ان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے کیا کوئی اس قسم کے ساکویر دیولپ کیے گئے یا نہیں کیے گئے اور اگر نہیں کیے گئے تو میرے خیال میں ان کی اشد ضرورت ہے اس وقت کیونکہ وہ بچے بھی اس قوم کے بچے ہیں ان بچوں نے بھی آگے چل کے اپنی اپنی جو اینرڈی اس کنٹری کی ترقی میں استعمال کرنی ہے اپنا رول پلے کرنا ہے اور ان کا بھی اپنا کوئی سوسائیڈی کے اندر مقام ہے تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ پیو کے دور پلے سنیا کہ ان ک Bleak Rock ڈیوڈیا اسی بچے سوسائیڈی کے ساکو چلے پلے اندر مقام ہے بنینے کے بچے سویے اندر مقام ہے deeper اپنے جید میں اس rejo ont강 کو کرنے کے لحث یہ ہے جیسل تین چیزوں کو ایڈکیشن کے حوالے سے آپ ایڈکیشن میں کیسا دیکھتے ہیں سب سے پہلے کنیکٹیوٹی کی بات ہے اب کیونکہ ساری کی ساری کلاس اپنے 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 تیچر کے ساتھ میرے خواہد نا زیادہ کنیکٹی ہے اور زیادہ تائم کے لیے کنیکٹی ہے ریزن ہے کہ جب پیس تو پیس پیس پرنگ ہماری شہر دیتی تو صرف کنیکٹے کا تائم ہوتا ہے یا پانچ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے یونیورسٹی کا جس میں ہم اپنے سوڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرے سکتے ہیں ویڈین در کیمپس لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ آپ وقت تپ دکھ بان گئے ہیں کلاس کے کلاس تیچر کے سارے تیچر کے بچے بھی وہاں پر موجود ہیں اور راؤن ڈا کلاک 24-7 آپ اپنے سوڈنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کتنی بھی کوریز ہیں بچوں کی سوڈنٹس کی وہ سارے کی سارے کسی ٹائم بھی جو ہے وہ پور سکتے ہیں اپنے اپنے ٹیچر سے اور ان کی ساری کی ساری نیڈ کو کیٹر کیا جا رہا ہے اب اس میں جس کی بات آگئی کنٹنٹ کی اب گورنمنٹ ڈیبل پہ ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے جو تھا کنٹنٹ کو ریڈیوز کیا ہے جو سلیبس کنٹنٹ تھا اس کو کم کیا ہے اگر پر گمکل بارہ پندرہ یونٹس سے کسی کسی سلیبس کے تو اس کو کم کر کے انہوں نے آٹھنو کر دیا تاکہ because of these certain issues related to the internet connectivity because of issues of having the lack of full schooling of university education تو اس میں انہوں نے جو ہے پھر اس کو سلیبس کنٹنٹ کو کم کر کے جو ہے وہ گورنمنٹ نے دیا کہ یہ اتنے اتنے یونٹس کا جو ہے آپ کا exam ہوگا اور کرنٹی جو ہمارے پاکستور پاکستان میں جو بورڈ exams وارہ یا یونٹسٹی exams ہوئے ہیں اس میں کنٹنٹ کو ریڈیوز کیا گیا ہے جہاں تک capacity کی بات ہے تو اس میں ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ہمارے students رہے چاہے وہ کسی بھی level کے ہیں university ہے یا college ہے یا school ہے تھوڑا سا leverage لے رہے ہیں اور ان کی جو اب کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑے سے problems تھوڑے سے issues ہم نے پیس کیے ہیں اور میرے خیال میں جہاں تک پرائیوٹ سیکٹر کی بات ہے تو پرائیوٹ سیکٹر میں تو یہ کیمنٹ جیسے میں نے کہا پر teachers نے بہت جان مار کے کام کیا ہے جو کہ میرے سرکل میں لوگ ہیں میں نے ان کو جب دیکھا بالا ہے تو ان کی jobs on stake چلی کی ہیں because of covid کے کیونکہ جو ہے وہ ان کو خیال تھا کہ اگر وہ تھوڑا سا اچھا profound نہیں کریں گے تو وہ اپنی jobs lose کر سکتے ہیں اور بے شمار teachers نے jobs lose بھی کی ہیں اور unemployment اس سیکٹر میں بھی ہوئی ہے تو انہوں نے تو جان مار کے کام کیا لیکن کچھ تھوڑے سے flaws ہمیں students end کے اوپر بھی آئے ہیں very very specially اگر ہم university students کی بات کریں تو students نے اس کو for granted لیا ہے اور انہوں نے جب وہ minimum classes attend کی ہیں بہت ہم کی ہیں اور reason یہی کہ سر connection کے issues ہیں سر net نہیں چلتا سر جس علاقے سے میں believe کرتا ہوں وہاں پر بلاوں کرتا ہوں وہاں پر یہ ہے issue وہ ہے issue تو اس طرح سے انہوں نے even وہ اگر ادھر بڑے شہروں کے اندر بھی تھے تو انہوں انہوں نے اس بات کی leverage دی ہے اس کو for granted لے کے جو ہے وہ اس کو بھی چیز کیا وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی capacity building میں ان کی جو ہے وہ learning ability کے اندر خاصا ان کو loss ہوا ہے جو کہ ابھی تو شاید ان کو پیل نہیں ہو رہا ہوگا لیکن آنے والے وقتوں میں یہ خاصا اللہ معاف کریں خاصا نفطان ہو سکتا ہے society کو جی تو سر آپ کے نصدیق جو ہے جو traditional way تھا education کا وہ زیادہ effective نہیں تھا لیکن یہ جو online system آیا ہے یہ زیادہ effective ہے کیونکہ اس میں جو ہے بچے جو ہے ہر وقت connect رہتے ہیں تیچر سے feedback بھی ان کو time to time ملتا رہتا ہے اور questions بھی ریز کرتے ہیں ٹھیکے سر اب یہ بتائے گا کہ blending learning جو ہے blend learning وہ کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے اور online جو system ہے education کا وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے یہ اس میں بہت امپورٹن factors جائے ہیں کہ اب جو ہے وہ جب ہم نے blending کی ہے ہم نے hybrid system جواب کی ہیں تو اس میں ہم نے بچوں کی جو کوئی تیچرز نے ہر لیول کے اوپر جو assignment design کی ہیں وہ بھی ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ online system کے اوپر base کرتے ہوئے تاکہ بچے اور students خود سے explore کریں دنیا کو خود سے دیکھیں اور اپنی جو ability ہے اس کو اس کو build up کریں اور اپنی observation ہے critical thinking ہے اپنی cognition ہے ان تمام چیزوں کو وہ develop کریں اور خود سے جو ہے جاننے کوشش کریں دیکھیں teacher جو ہے نا وہ وہ نہیں ہوتا teacher کی جو صرف انگلی پکڑ کے جو ہے نا وہ بندے کو جو ہے نا وہ بچوں کو لے کے چلتا رہے teacher وہ ہوتا ہے جو صرف وہ کو بتائے دیکھیں انگلی پکڑ کے جو ہے نا وہ ایک road cross را دینا یہ یہ teaching نہیں ہے آپ اس کو road cross کرنے کا طریقہ سکھائیں کہ آپ اگر آج تو ہیں آج تو میں آپ کی انگلی پکڑ آپ کو road cross کریں گا کل اگر آپ اکیلے ہوں گے پھر کیا سے کریں گے جی 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 جس کو ہم نے online system سے through online assignments سے through online ڈیو ہے وہ اس کو بچے کو assignments دے کے وہاں سے کرانے کی کوشش کی ہے جی 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 سر تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ online education کے system میں یہ جو رٹا system تھا بچوں کا جو تھیری وقت زیادہ تھا جو بچے زیادہ رٹا لگانے میں ٹائم کنزیوم کرتے تھے کیا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ presentations آگئی ہیں بچوں کو سوچنے کا موقع مل گیا ہے کہ ہم نے کیا پریزنٹ کرنا ہے اور کیا جو ہے search کرنا ہے آپ بچے زیادہ اس طرف دھیان دیں گی اور یہ جو تعلیم کا میار ہے اس سے بلند ہوگا یہاں بہت جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ positive impact انٹرسنٹ آیا کہ بچے بچے جو ہے وہ خود سے جو چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی issue کو جو ہے خود سے solve کرنے کی کوشش کریں جو ہے جو ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ اب اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے زائی بات ہے جنیا کے ساتھ ہم چاہے ٹھیک ہے دنیا بہت تیزی سے بھاگ رہی ہوگی ہم بھی رہے ہیں جو دنیا میں اگر 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 گیک کوئی انجریز بھی ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سل ہم جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا قدم جو ہے وہ برابر پیش کر رہے ہیں اور یہ بات ہمارے سوزن کو پاکی حد تک سمجھ آ بھی گئی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ پردر ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تو کوشش یہ ہی ہے کہ اللہ خیر کرے آنے والے وقتوں میں جب پاورد سکویشن جوا فتم ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہم بچوں کو ایک ریسرچ بیس لرننگ کی طرف لے کے جانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں اس آن لین سسن کے طرح جی سر اب ہم کمپیریزن پر بات کر لیتے ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان میں آن لین ایڈکیشن سسٹم کو اور انٹرنیشنل آن لین ایڈکیشن سسٹم کو جی ڈیفرنس تو یقینا مریم ہے اس میں تو کوئی ایسی جو ہے وہ دور آئے بلکل بھی نہیں ہے یقینا جو خاص طور پر اگر ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایون اگر یورپ میں دیکھیں تو داری بات ہے وہ ہم سے بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں کنیکٹیوٹی کے کوئی ایشیوز نہیں ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے ایڈکیشن سسٹم کو آلیڈی اس طرح تک بیلد اپ کیا ہوا تھا ٹیکنالوجی بیس کیا ہوا تھا کہ ان کو ایسی کسی 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 کچھ کسی پوٹیوٹی میں آئے ہیں جا بہت ہی کم آئے ہوا ہونکہ پر ایسی ایک تو ہم دیکھتے ہیں تو ایون ایشیہ کے اندر بھی ہم دیکھتا ہیں تو کچھ کانٹریزی ایسے جو کہ اللہ ہمڑی نہیں ہیں یا جا پینی کی بات کرتے ہیں سے لوگ کی بات کرتے ہیں یا ٹرکی کی بات کرتے ہیں یہ وہ نقاط ہیں جیسے ہونس ک والانتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کوئی اپنچ foods پیس نہیں کیا لیکن نقاط کا شروع کر دوس لایکن یہاں ہمارے ہمارے ہاتھ دینن وڈ ہے کے سالuir سال کے ابوراڑ میرا کہ جس لمحاطر آئے جے لیکن اپنی انکالوں کو اس کے ساتھ ب enjoyable لنکس بہت کم نیچ پیمی بھی لکاتوں پر مال بہت حق کیا ہے ہے ہمیں بہت بڑی اب اصل میں ایشیوز یہیں کہ ہم اس وقت وہ منطایو دیمیور اسیوز کے اندر پھاؤند چکے ہیں ہمارے بے شمار ڈیو آیؑ اسیوز بھی تو اس کے اندر ہمیں ہمارے لیے بہت اسے اینسا اس طرح سے کریں کہ وہ ایکوٹی بیسٹ وہ امپارشل ہو کے سب کے لیے ہم اس طرح سے بیجٹنگ کریں تاکہ پاکستان کے سارے کے سارے سارے چیز کو اس طرح سے ڈیویلپ کیا جائے کہ سب کے اندر ٹیکنالوجی آئے سارے کلیکٹیوڈی موو کریں آگے تو ہم زیادہ ترقی کی جانے موو کر سکتے ہیں جی جی سرے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آن لائن ایڈوکیشن کا سسٹم ہے کیا یہ آپ کو بہتر سلوشن لگتا ہے کیا اگر یہ کرونا ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ تو کیا اس کو کنٹینیو کیا جائے گا یا پہلے ہی ٹرڈیشنل ویج اس طرح ہم سے ہم پڑھ رہے تھے بچے کو پڑھا رہے تھے کیا اس کو کیری آن کیا جائے گا لیکن اب یہ سائیڈ بی سائیڈ چلے گا اب ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف فیس ٹو فیس پر رہے ہیں یا صرف فیس ٹو فیس شرف آن لائن رہے ہیں اب یہ دونوں ہائیڑڈ سسٹم رہے گا آن لائن لرننگ کا استعمال ہوگا اور وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس حد تک ٹیکنالوجی بیس ہو گئے ہیں کہ ہم نے کسی حد تک اپنی آہ ایڈوکیشن کے اندر ٹیکنالوجی کو لے آیا تو اب پلیز ہم نے اس کو سوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں فردر آگے ڈیولپنٹ کی طرف لے کے جائے گا فردر آگے جو ہمیں بچوں کے اپنے آ آہ آ آ میں ان کو خاص کریں یا آپ کسیP کی طرف یا ہم اندر پاکستان کے آیا اور ہم پر آپ کہہ سکتے ہیں اسی پرانے رکٹس مری associate سسٹم کی طرف یا اسی پرانے لیکچر بےس درننگ کی طرف ممپ کرنا اس شروع کریں گے جو کہ اسنی اچھی بات اب اس کا فائدہ یہ ہوا ہے آن لائن کا کہ ہمارے سوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیوٹی بیسٹ لرننگ کی طرف اور ریزرچ بیسٹ لرننگ کی طرف آگئے ہیں جی بالکل اور ان کو اب وہی پر رہنا ہوگا اب اگر ہم آگے فردر پوزیٹیوی موگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اب اسی طرح آن لائن سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا جی بہت شکریہ سر راج عمر ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں ناصرین پروگرام کے خطاب میں آپ کو بتائیں کہ آج ہم نے بات کی آن لائن کلاسز کے حوالے سے کہ وہ کتنی افیکٹیو ہیں یا اس کے فلوز یا اس کے جو ڈرابیکس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں فیوچر میں ناصرین یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے آن لائن کلاسز سے جو صحیح طریقے سے ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان میں یہ ایکٹیوٹی جو ہیں اس کو لرن کرنے کی ایبیلیٹی آگئی ہے اور ان کے اندر جو ہے ریسرچ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے اور اب رٹا سسٹم جو ہے وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے یہ ہم آئندہ آنے والے چند سالوں میں دیکھیں گے کہ آن لائن ایڈوکیشن کتنی زیادہ افیکٹیو رہی ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ